ہلو دوستو میرا نام ہے نیل آپ دیکھ رہے ہو اکے دی ٹیکنکل دو سو آج کی ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے ریڈمی نائن ورسز پوکو ایم 3 کون سا دونوں میں سے بیس ٹیک کس کو اچھی گیمنگ کے لیے کنسیڈ کرنا چاہیے انڈر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھاؤزن کی پرائز میں سارا خوش بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہون کر لو ایسے ہی آسم اینڈ آنس ریویوز کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریڈمی نائن کے بارے میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پوکو ایم 3 کے بارے میں تو یہاں پر مین فیچرز آپ کے سامنے مینشن ہے کوائیڈ کیمرہ سیٹ اپ 6.53 انچز کا فل ایس ڈی پلس سکرین ہیلیو جی ایٹی پروسیسر پانچ سہزار بیس ایمیس کی بیٹری اینڈ ایٹین وارٹ فاس چارجنگ لیکن ڈبے میں جو آپ کو چارجر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ٹین وارٹ کا نورمل اب اس کی جو ہے دو ویرنٹ ہے تین جی بی بتیس جی بی جو آپ کو اکیس ہزار کا دیکھنے کو ملتا ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ آپ کو بیس یا ساڑھے انیس ہزار کا دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہے چار جی بی چونسر جی بی ویرنٹ جس کی انیشل پرائز تھی کچھ چھبیس ہزار روپے اور اب آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کہیں پہ تیس چوبیس ہزار میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے جو بیک میں کوائٹ کیمرہ سیٹ اوے اس میں مین کیمرہ ہے تھرٹین میاں پکسل ایٹ میاں پکسل الٹرا وائٹ پانچ میاں پکسل کا میکرو اور دو میاں پکسل کا ڈیپ سنسر تو یہاں پر کچھ ایمیجز شیئر کی ہے ریڈمی والوں نے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ الٹرا وائٹ لینس ہے تو اورال کیمرہ کولیٹی یہاں پر مجھے ڈیسینڈ لگ رہی ہے اس فون کی اس کے بعد اگر میں بات کرو یہاں پر اس فون کے بارے میں تو یہاں پر آئی پروٹیکشن ہے ٹین ایٹی پی کا ڈسپلی ہے اور نوج کی ڈیزائن رکھی گئی ہے سنگل سپیگر ہے یہاں پر ڈوال سٹیریو سپیگر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ بیٹری جو ہے وہ پانچ ہزار بیس ایمیج کی ہے اٹھارہ ووٹ کی فاسٹ چارجنگ ہے اب آتے ہیں اس کے فل اسپیسیفکیشن پہ تو یہاں پر ہے اس کے تین کلر جن میں گرین ہے پرپل اینڈ بلویش ٹائپ ہے اینڈ گرے کلر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی تین جی بی باتیس جی بی اور جو یہاں پر اسٹوریش ٹائپ ہے وہ ایم ایم سی فائی پائنٹ ون ہے ٹھیک ہے اور ڈیو ڈراب نوچ ہے چار سو نٹس کی برائیڈنس ہے اور کورننگ گوڑا گلاس چھری کی پروٹیکشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے کیمراز کے بارے میں آپ یہاں پر پڑ سکتے ہو ایٹ میں پکسل کی یہاں پر سیل فی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے پوٹریڈ موڈ الٹرا وائیڈ اینگل موڈ یہ آپ کو دیکھنے کو جو میمری کارڈ سلوٹ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ میمری کارڈ بھی لگا سکتے ہو اس فون کے اندر اور جو اس کا ویٹ ہے ون نائنٹی ایٹ گرام سے ٹائپ سی کیبل ہے 3.5 ایم ایم جیک ہے نائس کینسلیشن مائک ہے اور آئی آر بلاسٹر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایکسلرومیٹر ڈسٹنس سنسر ایم بیڈین لائٹ سنسر آپ کو سارے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جائرو اس کے اندر ورچوال ہوگا اور جو جائرو سنسر یہاں پر پوکو ایم 3 میں وہ بھی ورچوال ہی ہے ہارڈ ویر بیسٹ نہیں ہے اب ہم بات کر دیں پوکو ایم 3 کے بارے میں دوسر میں نے یہاں پر پوکو کی ویب سائٹ اوپن کر لی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے فیچرز ٹھیک ہے کیمرہ اس کا جو میں نے 48 میاں پکسل ہے دو میگا پکسل کا میکرو دو میگا پکسل کا ڈے سنسر یہاں پر کوئی الٹرا وائٹ سنسر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپینٹ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر میں مزید اس کے بارے میں بات کروں تو یہ کچھ ایمیجز شیئر کی ہے پوکو والوں نے اس کے اندر 6000 ایمیجز کی ویٹری ہے اور 18 وارٹ کی فاس چارجنگ ہے لیکن ڈبے میں آپ کو 22 وارٹ کا چارجر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی کمال بات بن جاتی ہے ٹائم لیپس کا فیچر ہے اس کے علاوہ یہاں پر سینیپ ڈرگن 662 کا پروسیسر ہے اور یہاں پر بھی 1080p کا ڈسپلی 6.53 انچز کا اور وہی سیم نوچ والی ڈیزائن ہے اور اس کے اندر ڈوال اسٹیریو سپیگرز ہیں یہ کافی کمال بات بن جاتی ہے اس کا جو ڈیزائن ہے بیک والا وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ریڈ می نائن کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی اچھا ہے وائیڈ وائن ایل ون کی سپورٹ ہے مطلب آپ نیٹ فلکس وغیرہ دیکھتے ہو تو آپ کے لئے اچھا پیکیج بن سکتا ہے سینیپ ڈرگن 662 پب جی کے لئے اچھا ہے لیکن ہائے کے ساتھ ایچ ڈی گرافکس پہ پب جی پلے نہیں کرتا بیلنس کے ساتھ میڈیم پہ کرتا ہے اور سموث کے ساتھ ہائی پہ پلے کر دیتا ہے 6000 ایمیج بیٹری ہے اب یہ جو پروسیزر ہے یہ اچھے سے اپٹیمائز ہے تو آپ کو جو ہے ڈیسینٹ بیٹری بیکپ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ اس کی فل اسپیسیفیکشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یو ایف ایس 2.1 کی سٹوریج ہے تو مطلب ریڈ اینڈ رائیڈ سپیڈ آپ کو اچھی دیکھنے کو ملے گی چار جی بی چونسٹ جی بی ویرینٹ آپ کو بائیس سے تیہیس ہزار کچھ پرائیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب جب لانچ چکا تب ہی میں آپ کو بتا پاؤں گا ویسے اگر ہم بات کریں ریڈ می نائن کے بارے میں وہ بھی آپ کو تقریباً چار چونسٹ جی بی ویرینٹ تیہیس چوبیز ہزار کا دیکھنے کو مل جائے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کونسی ایریا میں رہتے ہو تو ڈیفرنٹ ایریا کے اس ساب سے پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو یہاں پر آپ سارے پڑ سکتے ہو گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن ہے اس کے اندر بھی ٹائپ سی کیبل ہے آئی آر بلاسٹر ہے اور کیمراز میں نے آپ کو بتا دی اس میں بھی ایٹ میں پکسل کی یہاں پر سیل فی لگائی گئی ہے اینڈ یہاں پہ نیٹورک آپ کو 4G دیکھنے کو ملے گا کارڈ سلوڑ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 198 گرامز کا بیٹ ہے سیکیورٹی میں سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر بینڈ اور فیس ان لوگ کے ڈوال سٹیریو سپیگرز ہیں اور سینسر کی بات کرو تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے جائرو سینسر دیکھنے کو نہیں ملے گا جو کہ میں نے بتا دیا اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہیلیو جی ایٹی مطلب کے ریڈ می نائن فون ہے اس میں جو ہے نا کچھ اپٹیمائزیشن اچھی نہیں ہے پب جی کے ساتھ تو میں آپ کو ایک سکرین شوٹ شیئر کروں گا اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ می نائن پہ ابھی ابھی می یو آئی ٹویل کی اپ ڈیٹ آئی ہے اگر کوئی ریڈ می نائن کا یوزر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیس مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائے کہ کیا یہ پرابلم سول ہوئی یا نہیں ہوئی اور میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے پتا چلا کہ اس کا پرابلم سول ہو چکا ہے تو میں آپ کو کمنٹس میں پن کر دوں گا فسٹ کمنٹ میں پن کر کے آپ کو بتا دوں گا اوورال میں وینر سمجھوں تو وینر جو ہے یہاں پر پوکو ایم تھری ہے ریڈ می نائن کے لیے فسٹ چارجنگ کے لیے تو وہ اسے ریڈ می نائن کو کنسیڈر کر سکتا ہے باقی پوکو ایم تھری لانچ نہیں ہوا تو اس کی کیمراز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ویسے پوکو ایم تھری بھی مجھے کافی اچھی اپ گریڈ لگی دول سٹیڈیو سپیگر کے ساتھ ایٹین ووٹ کا فسٹ چارجر سکس تھا اوڈ ایمیج کی بیٹری سنیپ رگن سکس ٹو کیمراز بھی پرائیس کے حساب سے اچھی ہے تو میں کہوں گا اچھا فون ہے لیکن جو تین جی بھی تیس جی بھی ویرینٹ ہے ریڈ می نائن کا وہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہو کیونکہ جو چار جنسڈے اس کی پرائیس بہت زیادہ اولہ ہے مطلب کہ زیادہ ہے اگر یہ اپ ڈیٹ کے تھوئی ایشو سول ہو گیا ہے اور آپ کو پوکو ایم تھری سے پندرہ سو دوہزار سستہ دیکھنے کو ملتا ہے توہ ہوئی آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہو نہیں تو پوکو ایم تھری بھائی کنگ ہے اس پرائیس ٹیک میں لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ہیوی بہت ہی ہیوی قسم کی پب جی کھیلنی ہے اور آپ چوبیس پچیس ہر تک کوئی ڈیوائیس چاہتے ہو تو آبیسلی آپ کو ٹیکنو پوہ ہی لینا پڑے گا اس سے اچھا گیمنگ ایکسپیرینس آپ کو کوئی کمپنی نہیں دے گی چھے جی بی ایکس اوٹھا جی بی ویرینٹ سب کو کھل کر کے رکھ دیا ہے بھائی اس نے تو صرف آپ کو پب جی کھیلنی ہے تو ٹیکنو پوہ کو ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے ویڈیو پسند تو لائک کرو کمنٹس باتا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ریڈ بی نائن کا چار جی بی چونسٹر جی بی سستہ دیکھنے کو ملتا ہے تب ہی آپ اسے کنسیڈرٹ کریں اور تھنکس ور واشنگ تب ہی آپ اسے کنسیڈر کریں